سندھی کومپرس راہنما جی ایم سید کو پشتون کومپرس راہنما خان عبدالغفار خان افباچہ خان کے بعد پاکستان کا سب سے معروف غدار سمجھا جاتا ہے جو کھلے عام پاکستان کو توڑنے اور سندھو دیش بنانے کی بات کرتے تھے وہ اپنے پاکستان مخالف نظریات کی وجہ سے غداری کے الزامات پر مختلف عدوار میں قید ہوئے اور نظر بند رہے لیکن ان کی اٹھائی سالہ قید و نظر بندی کے داران کبھی بھی انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غدار قرار دیا جانے سے پہلے وہ سن 1930 میں بطور مسلم لیگی قرارداد پاکستان پاس کروانے میں مرکزی کردار ادا کر چکے تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ سندھیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے کامپرس بن گئے اور سندھ کی آزادی کا نعرہ بلند کر دیا غداری ایک ایسا الزام تھا جسے وہ بخوشی قبول کیا کرتے تھے ان کے نزدیک سیاست دو قسموں کی تھی ایک عملی یعنی انتخاب اور اقتدار کی سیاست اور دوسری آدرشی یا نظریات اور اصولوں کی سیاست نظریات ان کے جیسے بھی تھے جی ایم سید آدرشوں اور اصولوں پر کھڑے رہنے والے سیاست دان تھے وہ اپنے ملنے والوں سے کہتے کہ آؤ مل کر دعا کریں کہ پاکستان ٹوٹ جائے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جی ایم سید شدت پسند نہیں تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے قتل کی افوا سن کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگے تھے جنہ صاحب پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں ایک سندھی کے پکڑے جانے پر انہوں نے کہا تھا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ سندھی بھی انتہا پسند ہو سکتے ہیں جی ایم سید بنیادی طور پر ایک صوفی تھے وہ سندھ کے عظیم صوفی مقدوم بلاول کے مریج تھے اور ایک بزرگ حیدر شاہ سنائی کے سجادہ نشین بھی تھے جی ایم سید کی کم عمری میں ہی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی تمام تعلیم گھر کی عورتوں کے پاس یا گاؤں کے مکتب میں رخان کی طور پر مقامی ٹیچروں کے ذریعے ہوئی تھی وہ حاضر جواب بلا کی حصے مذاہ کے مالک بنچے سیاستدان اور کئی کتابوں کے مصنف تھے ان کی کتابوں میں سے ایک بانوان جیسا میں نے دیکھا مذاہب عالم کے بارے میں ہے جو انہوں نے 1960 کی دہائی میں لکھی ان کی ایک اور کتاب سندھ دیش کیوں اور کس لیے ان کی ممموعہ کتابوں میں شامل ہے جی ایم سید کے پاکستان مخالف نظریات کی بنیاد پر ان کے مخالفین ان پر غیر مسلم ہونے کا الزام بھی آیت کر دیتے تھے حادوں کے در حقیقت وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں بہت عرصے تک نمازوں کی امامت کرواتے رہے اور جمعہ کا خطبات بھی دیتے رہے آج سندھ میں کئی سندھی کامپرس اور نوجوان سندھ دریہ کے اس پار ایک چھوٹے سے شہر سندھ جاتے ہیں جہاں جی ایم سید ایک کھولی کتاب کی شکل میں سنگ مربن کی ایک قبر کے نیچے دفن ہے سترہ جنوری انیس سو چار کو سن میں پیدا ہونے والے جی ایم سید جب اپریل سن انیس سو پچانوے کو سپوردکھاک ہوئے تو ان کے جنازے کے ساتھ قرآن کریم، گیتہ، انجیل، توریت اور شاہ جو رسالو بھی سات سات سفر کرتے رہے تھے جی ایم سید شاہد پاکستان میں وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کئی برس قبل ہی مذہبی انتہا پسندی کے ملک اور خطے میں خطرات سے متنبہ کر دیا تھا وہ پہلے سیاستدان بھی تھے جنہوں نے سر جنگ کے خاتمے سے قبل یہ کہا تھا کہ سرمایہ داران اور اشتراکی بلوکس میں بٹی دنیا کے قطع و نظر روحانی ممالک کے گروہوں کا بھی ایک بلوک ہونا چاہیے نیز یہ کہ سر جنگ کے خاتمے پر انہوں نے امن عالم کے لئے اقوام متحدہ کی اثر نو تشکیل کی بات کی تھی یہ بات انہوں نے جنوری سن 1992 میں نشتر پارک کراچی میں اپنی سالگیرہ کے جلسے کا داران کی تھی جس کے فوراں بعد انہیں گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا نواز شریف کے دنوں میں شروع ہونے والی ان کی نظر بندی بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کا داران مئی سن 1995 میں ان کی وفات تک برقرار رہی جی ایم سید سے مراد غلام مرتضا شاہ سید تھا غفار خان کی طرح جی ایم سید بھی مہاتمہ گاندھی سے متاثر تھے ستائیس اپلل سن 1921 کو انہوں نے گاندھی کا ریلوے سٹیشن پر استقبال کیا جب جی ایم سید کو گاندھی نے خدر کا لباس پہننے کے لئے کہا جس پر انہوں نے خدر کا لباس اپنا لیا اور پھر ساری زندگی پہنا جی ایم سید نے سن 1924 تا خلافت تحریک میں حصہ لیا تا ان کے ہندو مسلم اختلافات کے سبب تحریک کا جوش اور ولولا ختم ہو گیا سن 1925 میں جی ایم سید نے تحصیل بورٹ کوٹری کے صدر اور زیرا کانسل کراچی کے نائب صدر منتخب ہونے کے بعد سیاست کو سماجی تبدیلی کا ذریعہ سمجھ کر عبام کی فلاح و بحبود کی کوششیں شروع کی سن 1928 میں وزیرا لوکل بورٹ کراچی کے صدر منتخب ہوئے سن 1930 میں انہوں نے کانگریس میں شمولت اختیار کی جب انگریزوں نے سائمن کمیشن کا انعقاد کیا تو کانگریس اور مسلم لیگ نے اس میں من پسند افراد کے شامل ہونے پر اس کا بائیکارٹ کیا اور جی ایم سید نے کانفرنس بلا کر سندھ میں سیاہ جھنڈوں سے اس کا بائیکارٹ کیا سن 1928 میں مومبئی کو سندھ سے الہدہ کرنے کے جدوجہد شروع ہوئی تو اس میں جی ایم سید نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سن 1935 کے ایکٹ کے تحت جب سندھ کی خود مختاری زیر بحث تھی تو جی ایم سید کے ذہن میں نئے سندھ کا تصور ابرا اور اس جدوجہد کو جی ایم سید نے اپنی کتاب نئے سندھ کے لیے جدوجہد میں رقم کیا ہے 1930 میں انہوں نے سندھ ہاری کانفرنس کی بنیار ڈالی اور اس کے سیکریٹری منتخب ہوئے سن 1936 میں سندھ اسمبلی کے الیکشن میں سندھ اتحاد پارٹی نے بھرپور حصہ لیا اور ساٹھ میں سے بائیس نشستیں حاصل کر کے سندھ اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کی حیثیت حاصل کی جی ایم سید بھی رکنے اسمبلی منتخب ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جی ایم سید کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تھی جو انہوں نے کراچی میں عبداللہ حارون کے گھر پر قبول کی سندھ میں جہاں مسلم لیگ نے اپنی جڑے مضبوط کرنے کے لیے جی ایم سید کا سہارہ لیا وہیں اس کو روش ناس کرنے میں جی ایم سید نے جو کردار ادا کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے جی ایم سید انیس نومبر سے انیس سو انتالیس کو پہلی دفعہ گرفتار ہوئے انیس سو انتالیس میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی کانسل کے رکن بنے انیس سو تین تالیس میں ان کو مسلم لیگ سندھ کا صدر منتخب کیا گیا سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جی ایم سید کی سبراہی میں تین مارچ انیس سو چالیس کی لاہور قرارداد کی روشنی میں اسمبلی سے برے سغیر مبسنے والے مسلمانوں کی الہہدہ مملکت کے طور پر قرارداد پاس کرائی گئی یہ جی ایم سید کا بہت بڑا تعریفی کارنامہ ہے یہ متحدہ ہندوستان میں پہلی اسمبلی تھی جہاں قیام پاکستان کے قرارداد منظور کی گئی تھی جس کا نتیجہ میں صرف چار سال کے عرصے میں مسلمان اپنی الہہدہ ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے سن انیس سو چالیس میں لاہور میں قرارداد پاکستان کی بھی جی ایم سید نے بھرپور حمایت کی اور اسے پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کیا لیکن اختلاف رائے کے لیے مشہور یہ لیڈر سن انیس سو چالیس میں مسلم لیگ سے کنارہ کرش ہو گیا اور ایک نئی پارٹی پروگریسیو مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی پھر سندھ عوامی محاز کے نام سے ایک جماعت بھی بنائی سندھ عوامی محاز نے 1953 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا اور سندھ سے واضح نشستیں حاصل کی اور سندھ اسمبلی کے اندر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بن گئے جی ایم سید نے ون یونٹ بننے کے بعد مغربی پاکستان کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا اور رکنے اسمبلی منتخب ہوئے 16 دسمبر 1971 کو جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو پاکستانی سیاست پر فوجی آمروں کے قبضے کی وجہ سے جی ایم سید دلبرداشتہ ہو گئے انہوں نے 17 جنوری 1972 کو اپنی سالگیرہ کے موقع پر یہ سندھ تحریک کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی مقصد سندھ کو پاکستان سے آزاد کروانا تھا وہ اپنی وفات تک اسی تحریک سے وابستہ رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا